ہلو فرنڈز میرا نام ہے سیب بے کمار اور میں آپ کا میرے یوٹیوب چینل سیب بے منٹر میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ویب سلنگ کے کلر کورٹ کے بارے میں دوستو انڈسٹری میں کنسٹرکشن یا منٹرینس کے دوران مٹریل کا لیپٹنگ اور سیپٹنگ کا کام کیا جاتا ہے اس کے لیے الگ الگ اپلیکیشن کے انسار الگ الگ کپیسٹی کے ویب سلنگ کا استعمال کیا جاتا ہے ویب سلنگ کے کپیسٹی کو کلر کورٹ کے انسار دیپرینسٹیٹ کیا گیا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ویب سلنگ کے کلر کورٹ اور انسپیکشن کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو میں انتق بن رہے ہیں تاکہ کوئی جانکاری مس نہ ہو چلیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ویبنگ سلنگ یا لپنگ بلٹ ہوتا گیا ہے ویبنگ سلنگ پرائی پولیشٹر سے بنایا جاتا ہے اور اسے ہیوی لوٹ کو لپٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے ویبنگ سلنگ فلیکسیبل اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کا بیرنگ سرپیز بہت چوڑا ہوتا ہے جس سے اٹھایا جا رہا ہے وہ جن کو پروٹیکشن ملتا ہے اور اس کو ایسے جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر وائر لپ سلنگ یا چین لپٹنگ اپلیکیبل نہ ہو آئیے اب ہم ویبنگ سلنگ کے کوڈی پکشن کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹن کا ویبنگ سلنگ کو کیسے کوڈی پھائی کرتے ہیں ایک ٹن کے ویبنگ سلنگ کا جو کلر کورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائلٹ اور اس میں جو بلیک سٹریپ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایک جیسے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے ہوتا ہے پچیسے مہم تیسے مہم یا پچاسے مہم اب بات کرتے ہیں دو ٹن کے ویبنگ سلنگ کے بارے میں اس کا کلر گرین ہوتا ہے اور اس میں جو بلیک سٹریپ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دو اور اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 56 اور 60 mm آپ یہاں پر جو بلیک سٹریپ دے سکتے ہیں جیسے دو ٹن کا جو اپنے ویبنگ سلنگ ہے اس میں جو بلیک سٹریپ ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تین ٹن کے ویبنگ سلنگ کے بارے میں اس کا color yellow ہوتا ہے اور اس میں جو number of black strip ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں اور اس کا width ہوتا ہے 75 اور 90 mm اب بات کرتے ہیں 4 ton کے webin sling کے بارے میں اس کا color ہوتا ہے gray اور اس میں جو number of black strip ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 4 اور اس کا width ہوتا ہے 100 mm اور 120 mm آگے دیکھتے ہیں 5 ton کا جو webin sling ہے اس کا codification کیسے ہوتا ہے اس کا color code ہوتا ہے red اور اس میں جو number of black strip ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 5 کیونکہ یہ 5 ton کا webin sling ہے اور اس کا جو width ہوتا ہے 125 mm اور 150 mm اب ہم دیکھتے ہیں 6 ton کا webin sling کو کیسے codify کرتے ہیں اس کا color code ہوتا ہے brown اور اس میں جو number of black strip ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 6 اور اس کا width ہوتا ہے 150 اور 180 mm آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو black strip ہے وہ 6 ہے آئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 8 ton کا جو webin sling ہے اسے کیسے codify کرتے ہیں 8 ton کا جو webin sling ہے اس کا color ہوتا ہے blue اور اس میں number of black strips ہوتے ہیں 8 اور اس کا width ہوتا ہے 200 اور 240 mm چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو 10 ton کا webin sling ہے اسے ہم کیسے codify کرتے ہیں 10 ton کا جو webin sling ہے اس کا color ہوتا ہے orange اور اس میں جو number of black strips ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 10 اور اس کا width ہوتا ہے 250 mm اور 300 mm 10 ton سے زیادہ capacity کے webin sling کو کیسے codify کرتے ہیں تو 10 ton کے اوپر کا جتنا بھی webin sling ہوتا ہے اس کا color ہوتا ہے orange اور اس میں جو black strip ہوتے ہیں وہ ton کی حساب سے ہوتے ہیں جیسے کی 12 ton کا webin sling ہے تو اس میں 12 black strip ہوں گے 15 ton کا webin sling ہوگا تو اس میں 15 black strip ہوں گے 16 ton کا webin sling ہے تو 18 ton کا webin sling ہے تو اس میں 18 black strip ہوں گے اور مگر ان سب کا جو color ہوگا وہ ہوگا orange اور اس کا width ہوتا ہے 300 mm آئے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ webin sling کے inspection کیسے کیا جائے lifting belt یا webin sling کے استعمال کرنے کی پہلے کچھ باتوں کو ہمیں اچھی طرح سے check کر لیں چاہیے کہ جو وزن اٹھانے جا رہے ہیں اس کا وزن ہمارے lifting belt کی ساب سے ہے کی نہیں ہے اور یا ہمارا جو lifting belt ہے یا جو webin sling ہے وہ اتنا capable ہے کہ ہمارا جو load ہے اسے اچھی طرح سے اٹھا پائے دوسرا inspection ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو lifting belt میں اسے کوئی damage تو نہیں ہے damage in the sense اس میں کوئی chemical damage تو نہیں ہے اس میں کوئی wear یا abdation تو نہیں ہے اس میں heat سے damage تو نہیں ہوا ہے اس میں کوئی knot تو نہیں لگا ہے یا اس میں hole یا cut یا tear تو نہیں ہوئے ہیں یا اس میں کوئی ultra wallet ریس سے کوئی damage تو نہیں ہوا ہے یا جو اس کے stitches ہیں وہ ٹوٹ تو نہیں گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو fitting ہے وہ کہیں damage تو نہیں ہوا ہے ہمیں inspection کے دوران تیسرا point جسے ہمیں check کرنا ہے وہ ہے کہ ہمارا جو material ہے وہ properly hooked ہے کی نہیں ہے ہوسکے آسا کرتا ہوں آپ کو ویبنگ سلنگ کے color codification اور inspection کے بارے میں پوری جانکاری مل گئی ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو یا دی آپ کو ایک پرسنٹ بھی کام کر لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرنڈز تا فیملی میمبرز کو سیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ کسی جانکاری لے سکیں اور یا آپ چینل میں نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو لیٹسٹیویو کی جانکاری ملتی رہے موسیقی